دونوں ملکوں کے میں دل صاف ہونا چاہیے دکھاوٹ بہت ہوگی دکھاوٹ بہت ہوگی مگر جب تک کشمیر کے معاملے میں دونوں ملک ایمانداری سے نہیں بات کریں گے تب تک یہ سب تماشا ہے اس تماشے کو کرتے جائیں گے ہر سال ہوتا جائے گا یہ تماشا مگر یہ معاملہ وہیں رہے گا آج بھی آپ دیکھتے ہیں ٹیٹررزم شروع ہے گولیاں ماری جا رہی ہیں فوجی مر رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں ہے یا نہیں ہے اگر ستمت امن آ گیا ہے تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے اب اس کو کون سمجھائے گا کہ بھائیہ کسی نہ کسی طریقہ بات چیت سے ہو سکتا لڑائی سے آپ دیکھ رہے ہیں یوکرین میں کیا ہوا امریکہ کو کچھ نہیں ہوا یورپ برباد ہو رہا ہے ایکنومکلی برباد ہو رہا ہے اور مرے کون جا رہے ہیں یوکرین کے لوگ ان کا پورا سب کچھ ملک ختم ہو رہا ہے کیا ملے گا کیا سرحد بدلے گی اس لئے ان کو بھی یہ اپنی دماغ میں دونوں ملکوں کو رکھنا چھے گی کہ لڑائی سے کچھ نہیں ہوگا بات چیت سے مسئلہ حال ایسے چین سے بات کر رہے ہیں اٹھارہ دفعہ بات ہوئی ہے ہر ہاتھ پہ بات ہوئی ہے فرنمنسٹر کے لیول پہ بات ہوئی ہے معاملہ وہیں پر ہے کہیں نہ کہیں تو راستہ نکالنے کی ضرورت ہے دونوں ملکوں کو دل ساپ کرنا پڑے گا لیکن کہتا ہے کہ کشمیر میں ہم انہیں اس لئے آج درنگا ریلیا ملکت کی جرے جو ابھی تک نہیں ہوئی ہے اور کچھلے تیس سالوں میں کبھی کیارن بارڈر لوگوں نے دیکھا نہیں تھا آج بارڈر کو اچھا پرموٹ ہوئی ہے میں کہتا ہوں بارڈر کھولیے کہ ہم لوگ بھی وہ جو حصہ ان کے پاس ہے ہم اس کو دیکھ سکے تب ہم مانیں گے سچ مچ آمن آ گیا ہے چلیے